پنچ میں قریباً چودہ سے زیادہ دن ہو چکے ہیں وہاں پر کاروائی جاری جنگجوں کے خلاف اور وہاں پر فوج کو جہاں بڑا نقصان اٹھانا پڑا وہاں پر فرید با خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ سامان برامت کیا گیا ہے اور ایک ہائیڈ آؤٹ کو بھی جو ہے وہ ڈھونڈ نکالا گیا ہے اس میں سے کچھ سامان بھی ملا ہے اس حوالے سے ناظرین جو اہم خبر اس وقت ہمارے سٹیڈے در پہنچ رہی ہے وہ پہنچ رہی ہے پنچ میں کیا کچھ چڑھ ہے اس حوالے سے کہیں ایک خبریں گرش کر رہی ہے یہ ملٹنس کہاں پہ چھپے ہیں جنگجوں کہاں سے جو ہے فائر کر رہے ہیں کیا کچھ تفصیلات ہیں یہ جاننے کے لئے میں ہم کوشش کر رہے ہیں سیدھے چلنے کی پنچ جہاں پر ایمیرس ناسکی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناسکی صاحب بہت بہت خیر مکدن پروگرام میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پنچ سے جو اہم خبر ہمیں آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ہائیڈ آؤٹ جس سے کچھ سامان برامت کیا گیا ہے آپ سے دو سواب پوچھوں گا سیدھے ایک سوال ہے کہ ابھی بھی وہاں پر گولہ باری ہو رہی ہے یا وہ مکمل طور بند ہو گئی ہے اور آج جس ہائیڈ آؤٹ کو برس کیا گیا ہے کیا کچھ تفصیلات ہے بلکل جو باٹا دولین کا انکانٹر ہے یہ لگاتار آئی ستار بے دن بھی وہاں جائے رہا اور جس کے کاران جو ہے پچھ کے دو دنوں سے جو ہے کوئی بھی وہاں پہ فائرنگز نہیں ہوئی ہے اور لگاتار اس سلاکھا کے اندر بلکل ہموشی ہے اور کل جو ہے شام گے تک جو ہے ایک ہائیڈ آؤٹ بارس کیا گیا ہے جس میں ایک 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 فاری سیونس ریف اور کچھ روڈ کچھ کھانے پھینے کی چیزیں اور کوئی کپڑے اور شوگر وغیرہ کچھ بڑے سنس بھی وہاں ہائیڈ آؤٹ سے ملی ہے تاہا آپریٹینز آرمی جمو کشوید پولیس کی جو جوان ہے وہ بہار اس اپریشن پر پلے ہوئے ہیں اور وہ جو ہائیڈ آؤٹ سے بتا رہا تک کہ وہاں سے جو فائرنگز تھا وہاں سے آ رہے تھے وہاں سکوڑی فورس وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور اس ہائیڈ آؤٹ کو باست کر گیا ہے اور جس کے کاران ابھی بھی اس لائر کے اندر جو ہے ساتھ اپریشن جانی ہے آپ سے یہ آپ نے جو اہم خبر بتا دی وہ اپنی ناظرین کو بتا دی کہ اگر ہم اس پونچ چلا کے کہ بات کرے جہاں پر کہیں جن تک آپریشن جاری رہا وہاں دو دن سے یعنی کل اور آج کوئی بھی گولہ باری نہیں ہوئی ہے کوئی بھی کونٹیکٹ ملیٹنز کے ساتھ نہیں ہوا ہے لیکن صرف آپریشن جاری ہے جس دورہ ہمارے نمائندے ایم ارس ناسکی کے مطابق کل وہاں پر ایک ہائیڈ آؤٹ کو برس کیا گیا جس میں سے کہہ کہ فورٹی سیون کچھ گرنیٹس کچھ کبڑے جو ہے وہ نکارے گر کچھ دوائیہ بھی موجود تھی اور کہا جا رہا کہ ملیٹنٹو نے اسی ہائیڈ ہائیڈ میں پہلے پناہ لی تھی تو ناسکی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی اس بیرے میں کیا کچھ ہانکاری ملی ہے بلکل یہ ستار میں جو روز تھا یہ لگتار وہاں پہ سچ اپریشن جاری ہونے کے کارن جو ہے جمہو کشویر پولیس جو پونچ ہے اس میں حراظ کا ایس اس بی جو پونچ ہے اکر ویلوک کمار ہے یہ ایسی بیو میٹر زیادہ جاپری ہے ان کا یہی ہے کہ اس کیس کے اندر کون لوگ انوارمنٹ سے جو ملیٹنٹو کو جو ہے لجسٹک سپورٹس دیتے ہیں اور یہ درگیتر جن کے حضاب سے لوگوں کو حراظت پر لیا گیا ہے اور پولیس جو ہے جن کو پوچھ تیس کرنے کے بعد تو اور ایک جو بات ہے جو اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل اور آج جو ہے کوئی بھی وہاں پہ فائر مل گیا ہوا ایک دونوں طرف سے اب یہ سوال ہے کیا جنگ جو باغنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے سرچ آپریشن کے حالے سے کیا کوئی جانکاری مل پا رہی ہے بلکل سرچ آپریشن لگا تار جو ہے اس آبادہ دوسرک کی علاقے میں جنگ رہا ہے کیونکہ آئی ستار میں روز جو ہے وہاں بیجی گلی سے لے کے جہاں والی گلی تک کا علاقہ ہے وہاں کو جو نیشہ ہائیوے ہے وہ لگا تار بان ہے اور اس کے گردو گردو نوا کے جو رہنے والی لوگ ہیں وہ ابھی بھی گھروں کے اندر بان ہے نہ آپ نے خیٹی بڑی کر سکتے ہیں نہ کوئی بھی کام کا جو نہیں کر سکتے ہیں وہ ستار میں روز اپنے گھروں تک بلکل وہاں پر بھلن ہے اور یہ ہے جہاں تک کہ وہاں اس ہائیڈوز کے اندر جو میریٹ ہیلز سے گیا باغنے والی کو کامیاب ہوئے یا وہاں پر وہ مر چکے ہیں ابھی اس میں کسی ہول آدھی کامیس کی تزدیف نہیں کیا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دن پر وہاں پر آپریشن جاری رہتا ہے آپ کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ اندیرہ ہوتا ہے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس علاقے میں یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے جہاں پر کہیں ایک فوجو کو اپنی جان گوانی بیٹھی کیا اس علاقے سے آگے فورسز جا رہی ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا وہی پر آپریشن چل رہا ہے بلکل جیسے درہ کی گلی سرکوٹس کا علاقہ ہے وہاں کا چمنٹ فرس جو تھا اس میں پانچ جو انیانس آرمی کے جوان تھے جس میں ایک گیشو وہاں شامل تھا وہ شہید ہو چکے تھے اور سیوڈی فورس جو ہے لگتار ہی اس علاقہ کے اندرہ پیشن کر رہی ہے اور سیکنڈ جو ہے مینڈر کا جو علاقہ پاٹہ دوڑی ہے جو نار علاقہ ہے وہاں لگتار جو سیوڈی فورسز مینڈی انس آرمی جو پلیس جو ہے وہ لگتار اس ہائی ڈوز تک پاہ چکی ہیں جہاں سے یہ فائد سال ہاتھا اس کو آج جو ہے اس کو بہنس بھی کیا گیا تھا اور آج ایسے دو ہے کافی دوسی جو ہمارے پاس ویزیوز ہے وہ آپ اس میں رکھتی سکتے کافی دوان دکھائی دیا ہے کیونکہ اس کو کافی نسک کیا گیا ہے وہاں سے اور سیو مس ناسکی آپ کو بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کے لیے اپنے ناظرین کو بتا دے کہ اگر ہم پونچ کی بات کریں تو کل اور آج ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کسی ترقیوی گولباری نہیں ہوئی ہے اور جنگجو کی تلاش بھی جاری ہے اب دیکھنا ہوگا جس ہائی ڈاؤٹ کو برس کیا گیا ہے جہاں پر ایک فورٹی ایک ای فورٹی سیون کچھ گرنیٹس کچھ کبڑے اور کچھ دوائیہ ملی ہے کیا جنگجو وہی پر پناہ گزیر تھے اس کے بعد جنگجو ہے جو ہمارے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں باگ گئے ہیں یا اسی جنگلات میں ہے وہ دیکھنا ابھی باقی ہے اور سیکیورٹی فورس کی طرف آپریشن بھی جاری ہے آپریشن کو مزید آگے بڑھا ہے جارہ اور فورٹ جنگوں کی اور آگے بڑھ رہی ہے کہا جارہے کافی گناہ جنگل ناظرین جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پر پہرے ملیٹنٹو نے جو ہے فائے کھو رکھا اس کے بعد جو جڑپ ہوئی تھی جو ابھی تک احتام پجیر نہیں ہو رہے ہمارے ساتھی کے مطابق سترہ دن ہو چکے ہیں اور سترہ دن کے بعد بھی یہ سب سے بڑا آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن کے حوالے سے اگر کہے چاہے ہم آرمی کی بات کرے یا ہم آرار کی بات کرے یا جو مکشمیر پولیس کی بات کرے وہ لگے ہوئے ہیں اور ملیٹنٹو کی تلاز بھی جاری ہے اب دیکھنا ہوں گا کیا اس آپریشن کو بند کیا جاریے گا اور اگر یہ آپریشن جاری رہے گا تو آپریشن کب تک جاری رہے گا بڑا سوال ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا جن جنگلاتوں کی بات کی جا رہی ہے کافی گنے جنگلات ہیں نازل کریں وہاں پر کوشش کی جارہوں کی ڈرونز کے ذریعے بھی جو ہے ملیٹنٹو کی تلاش کی جائے اور جن جگہوں سے بھی گوڑیا چلی ہے انہیں مکمل طور پر کورن کیا گیا ہے اور کسی بک کو بھی ان علاقوں میں آنے جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں ملیٹنٹو نے پناہ لی تھی وہاں پر سکریٹری فورز ابھی بھی موجود ہے اور وہ علاقے مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں تو پنچ کے حوالے سے کرے بعد تو سترہ دن یعنی سب سے بڑا سب سے بڑی جڑپ جاری ہے اور ابھی تک اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک جنگجو کو مارا گیا ہے اور اس حوالے سے نازل کرم اگر ہم بات کرے تو وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ چل رہا ہے کافی گنا ایریا ہے جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فورز ہی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جن علاقوں سے ملیٹنٹ فائر کر رہے تھے انہیں مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہے کہ ملیٹنٹوں کو ڈون نکالا جائے تو بڑا آپریشن جاری ہے جنگجو کے خلاف اور دیکھنا ہوگا کیا اس آپریشن کو بند کیا جائے گا یہ جاری رہے گا کیا ملیٹنٹوں کو ڈون نکالا جائے گا یا یہی پر یہ اقترام پذیر ہوگا وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے تو آپریشن جاری کل اور آج کسی طرح کی بھی وہاں پہ جڑ اپ نہیں ہوئی ہے ملیٹنٹوں نے جہاں سے گولہ باری کی تھی جہاں سے وہ انتبا جو امنیشن تھے کافی گاہ تک اتیار تھے دنسل سے گولہ باری کر رہے تھے انہیں لیکن کو مکمل طور پر کارڈن کیا گیا اور تلاشی ابھیان ابھی بھی جاری ہے بات